عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وعبارک وسلم اے اللہ اے رب العزت اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے زندگی اور گوت کا پیسلہ کرنے والے اے پہاڑوں اور سمدروں کے مالک اے آسمانوں اور زمین کے مالک اے انسان اور جنات کے معبود اے پرشتوں کے معبود اے عرش عظیم کے مالک اے عزت اور زلد کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے خطاکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے آئیں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ چھوٹے بڑے بڑے سب ہی گناہوں اور خطاہوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی معافی دہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اے اللہ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لیے اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو قواب غفلت سے بیدار کر دیتے اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرمائیں مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرمائیں اے عرش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دنوں کو گمرہ ہونے سے بچا جا آج کی اس باورکت رات کو ہمارے دنے باعث سے رحمت بنا دی اے اللہ ہمارے تن من ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکیزہ بنا دیں ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو ہمارے دلوں پر جمی جگندگی اور محل کو اپنی رحمت سے دھوڑا اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا جا اے باہ پروردگار تمام مسلمانوں کی افلاس سستی اور غفلت سے حفاظت فرمار یا اللہ اسلام کا بول بالا فرمار اسلام کا جھنڈا بلند فرمار اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ آنائد فرمار اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا جا اے پاک پروردگار ہماری قدموں کو سرات مستقین پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل پر مار اور اپنے کہروں و غزب سے بچا لے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت ادا فرمار جو کہ تیرے پسندیدہ بنتے ہو اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے جو تیری یاد دلاتے رہے اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے اور ہماری نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دے ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سن چھینجیں ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پسندی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں اے باق پروردگار کوئی کام آسان لیں مگر جسے تو آسان کر دے اور جب جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دیں یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں خوشیوں میں راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مجھوڑ جاؤں اے ہمارے مالک ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور ہم سب کو ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اے پاک پروردگار ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والی کامیابیوں کامرانیوں والی پوشیوں اور مسترستوں والی لمبی عمر اتا فرما اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے ہر بری رات سے ہر بری گھڑی سے ہر برے لمحے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفتوں سے بلاؤں سے مسیبتوں سے پریشانیوں سے جادو ٹونوں سے غموں سے پکروں سے دکھوں سے جنات سے پلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفاظت و امان ادا فرمان یا اللہ ہم سب کو کفر سے بچانا شرک سے بچانا شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچان جا یا اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا ظالمات کے ظلم سے محبیز رکھنا ہمیں بلا کی مشکت سے بچانا بدبختی کے ملنے سے بچانا دشمنوں کے خوش ہونے اور گرے پیسنے سے بچانا اے اللہ ہمیں ایسی پاک عزا زندگی عطا کر جو تیری فرما پرداری اور شکر فزاری میں گزرے اے اللہ پاک ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں اے میرے مالک ہمیں اخلاص نصیب پر ہمارے دلوں سے حسد اغز اور سینہ دور ہمیں حلال روزی نصیب ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما اے اللہ ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگو دو میں لگے رہتے ہیں ہمارے لئے آسانیہ فرما کہ ہمیں بہترین روزگار ہمیں گھبراہت سے محقوس فرما ہم میں سے جو بھی کرزدار ہمیں کرز کے بوجھ کچھ دور کرنے میں ہماری مدد فرما اے اللہ پاک تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے محتاجوں کی محتاجی دور فرما دے اے اللہ پاک ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں کبھی دینے والوں میں سے نہ کرنا ہمیں یا اللہ ہمیں ہر طرح کی زلط و رسوائی سے بچانا اے پاک پروردگار جو لڑکے لڑکیاں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے ان کے رشتوں اور شادیوں میں رکاوٹ اور بندشوں کو دور فرما دیں اور اور نیک سبب فرما کہ سب اپنے گھر والے ہو جائیں اے اللہ پاک بیٹیاں اولاد کو ہمارے لئے عزت اور فخر کا باعث پر اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو حاصدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمانا اے پاک پروردگار کمزوروں کو طاقت اتا فرمان بیماروں کو شفا اتا فرمان بچھوڑوں کو ملا دے اور روٹوں کو منا دے اللہ پاک مسلمانوں کو دیس پر دیس میں چین امن و سلامتی اتا فرمان اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرنا پاک کی حالت میں موت دینا اور موت کے وقت کو ہم پر آسان بنا دینا یا اللہ موت کی سختی سے بچانا ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ تجھے ملنے کے لئے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو یا اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا ہمیں قبروں میں پہنے سے ہی ایک رفیق عدا فرمانا ہماری قبروں کو روشن کر دینا ہماری قبروں کو پشادہ کر دینا اللہ باق ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا یا اللہ قیامت کے کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا اے باق پروردکار ہم سب مسلمانوں کو نبی تاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی شفایت نصیب کرنا ہم سب کو ہوزے کوسر کا پانی پینا نصیب کرنا پل سرات کو بجلی کسی تیزی سے بار کروا دینا ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمانا یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بڑے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مقفرت فرما ان کی جبروں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے بلند اجاد اطاف فرما اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مقتلانا کر اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لئے آسان کر دینا یا اللہ ہماری ان تمام حاجات ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے عدا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرش قبولیت اطاف فرما ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لٹانا ہماری چھولی کو بھر دینا آمین یا رب اللہ راڑے